نمشکار دوستو میں ہوں ونود اور آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ایم ایس ورڈ کے ایک بہترین فیچر کے بارے میں جس کا نام ہے ایڈنز ایڈنز بیسکلی وہ فیچر ہے جس کے اندر آپ اپنے ایکارڈنگ کوئی بھی اپلیکیشن ایکسٹر انسٹال کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں جیسے مالی جی آپ یہاں پر دیکھیں گے آپ کے سامنے ایک اپشن نظر آئے گا اس پر جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے یہاں پر آفیس ایڈنز کا ایک اپشن نظر آ جائے گا یہ بسکلی آپ کا پلے سٹور کی طریقے سے جیسے آپ موبائل میں پلے سٹور یوز کرتے ہیں اور وہاں سے کوئی بھی اپلیکیشن اپنے فون میں اسٹال کرتے ہیں بلکل اسی طریقے سے یہ بھی آپ کا ورک کرتا ہے تو یہ بسکلی آپ کے سامنے جو بھی دکھائی دے رہے ہیں یہ سبھی آپ کی اپلیکیشنز ہیں آپ ان اپلیکیشنز کو اپنے ایمیس ورڈ کے فیچر میں ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کا یوز کر سکتے ہیں جیسے میں آپ کو کچھ فیچرز یوز کر کے دکھاتا ہوں مال لیجے ہم یہاں پر ایک اپلیکیشن کو سرچ کرتے ہیں یعنی ایک ایڈنز کو سرچ کرتے ہیں جس کا نام ہے qr4 اس پر جیسے ہم کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے ہمارے سامنے یہاں پر qr4 کے نام سے ایک جنریٹر آ جائے گا جس کا یوز کیا جاتا ہے qr code جنریٹ کرنے کے لئے تو جیسے ہم اس والے ایڈنز والے بٹن پر کلک کریں گے اور یہاں پر continue پر کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے ہمارے سامنے وہ ایڈن یہاں پر ریپرزنٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ اسے کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں میں وہ بھی آپ کو clear کر دیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے کافی سارے options ہیں جس کا آپ qr code بنا سکتے ہیں جیسے یہاں پر دیکھیں آپ کا url ہے اور آپ کا mail ہے telephone number sms یا کچھ بھی آپ custom url یہاں پر create کر سکتے ہیں تو مال لیجے ہم یہاں پر ایک custom url create کرتے ہیں یہاں پر ہم نے کلک کیا https پر اور یہاں پر ہم اپنی website کا url ڈال دیتے ہیں جیسے مال لیجے ہم نے ڈالا excel infotech dot com اس کو ڈالنے کے بعد ہم جیسے insert والے بٹن پر کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر آپ کا qr code بن کر تیار ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ اس کو medium یا size اپنے حساب سے یہاں پر adjust کر سکتے ہیں colors کو آپ چاہیں تو colors کو بھی آپ یہاں سے manage کر سکتے ہیں جیسے ہم کوئی بھی color پر click کریں گے اور insert کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہ اسی color میں convert ہو جائے گا یہاں سے آپ colors کو manage کر سکتے ہیں جس بھی color میں آپ اس کو بنانا چاہیں اس color میں آپ اسے یہاں پر change کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ کوئی بھی qr code بنا سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے ms word کی مدد سے تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں next option کی ہم چلے جاتے ہیں پھر سے addings والے option پر اور یہاں پر ہم ایک اور addings کو insert کرتے ہیں جس کا نام ہے emojis تو ہم یہاں پر search پر جائیں گے اور یہاں پر type کریں گے emoji اور جیسی ہم enter press کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر emojis کے نام سے آپ کے سامنے ایک addings open ہو جائے گا اس کو select کر کے جیسے ہم یہاں پر addings پر click کریں گے اور یہاں پر continue پر click کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کا جو addings تھا وہ یہاں پر insert ہو جائے گا آپ دیکھیں گے وہ feature یہاں پر add ہو گیا emoji keyboard کے نام سے اور یہاں پر آپ کو کافی ساری emojis یہاں پر دکھائی دے رہی ہیں جس بھی emoji آپ یہاں پر use کرنا چاہتے ہیں اس emoji کو آپ یہاں پر use کر سکتے ہیں جیسے مالی جی ہم یہاں سے کوئی بھی emoji یہاں پر select کر لیتے ہیں ہم نے مالی جی اس emoji کو یہاں پر select کیا اور یہاں سے آپ اسے اپنے حساب سے manage کر سکتے ہیں کے علاوہ یہاں پر آپ کو کافی سارے colors بھی دکھائی دیں گے جس color کے حساب سے آپ emoji insert کرنا چاہتے ہیں اس color کو بھی یہاں پر select کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ دوسرے addings کا use کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم next addings کی بات کرتے ہیں تو وہ ہے ہمارا wikipedia تو آپ دیکھیں گے یہاں پر ہمارے سامنے wikipedia کا already addings یہاں پر دکھائی دے گا آپ کو اس پر ہم جیسی آپ click کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر آپ کے سامنے کچھ notifications آئے گی جس میں آپ سے پوچھا جائے گا کیا آپ اس addings پر trust کر رہے ہیں تو جیسی ہم اس پر trust this addings پر click کریں گے تو آپ کی جو wikipedia تھی وہاں پر update کا option آ جائے گا اس پر جیسی آپ update پر click کریں گے update now click کرتے ہی آپ کا wikipedia یہاں پر open ہو جائے گا اور یہاں پر آپ کچھ بھی search کر سکتے ہیں جیسے مال لیجے ہم یہاں پر search کرتے ہیں india india search کر کے جیسی ہم نے represent ہو جائیں گے اور آپ اس information کا یہاں پر use کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں next addings کی ہم اس کو یہاں سے close کر دیتے ہیں close کرنے کے بعد ہم چلے جاتے ہیں واپس سے addings والے option پر اور یہاں پر ہم search کرتے ہیں cartoon stock تو یہاں پر ہم cartoon stock پر click کریں گے جیسے ہم cartoon لکھ کر کے enterpress کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر cartoon stock دکھائی دے جائے گا آپ کو اس کو بھی add کر سکتے ہیں اور یہاں سے continue کر سکتے ہیں آپ کو میں ایک بات clear کر دینا چاہوں گا یہاں پر کچھ addings ایسے ہیں جن کو آپ کو login کرنا پڑے گا without login آپ اس کا use نہیں کر سکتے ہیں جیسے ہم اس والے structure پر click کرتے ہیں تو agriculture پر click کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے agriculture کی جتنی بھی ہے اس کے پاس images ہوں گی جتنے بھی آپ کے cartoons images ہوں گی وہ ساری یہاں پر represent ہو جائیں گی یہ basically تھوڑا سا سمیں لیتی ہیں data کو insert کرنے کے لیے یہ website سے direct connect ہو کر کہ آپ کا data یہاں پر represent ہوتا ہے لیکن اس کے لیے آپ کو system میں پہلے login کرنا پڑے گا یہاں پر آپ دیکھیں گے login اور sign up کا ایک option آپ کو دکھائی دے گا ان میں سے کسی option کا use کر کے آپ کو login کرنا پڑے گا جس کے بعد ان سبھی images کا آپ use کر سکتے ہیں جیسے ہم یہاں پر کوئی بھی image کو select کر لیتے ہیں اور یہاں پر click کرتے ہیں جیسے ہم یہاں پر click کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پر دیکھیں option دکھائی دے گا آپ کو جس میں سے آپ اسے insert trial پر use کر سکتے ہیں اور یہاں پر buy and insert کر سکتے ہیں تو آپ اسے purchase بھی کر سکتے ہیں insert trial کا بھی use کر کے اس کو insert کر سکتے ہیں لیکن جیسے insert trial پر آپ click کریں گے تو آپ سے یہ login کے لئے مانگے گا آپ کو یہاں پر email id اور password ڈال کر کے جیسے login پر آپ click کریں گے تو آپ کی جو image ہوگی وہ یہاں پر ms word میں insert ہو جائے گے اور اس کے بعد آپ اس کا use کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ add-ins کا use کر سکتے ہیں add-ins پر جیسے آپ click کریں گے تو آپ دیکھیں گے categories کے حساب سے بھی آپ sorting کر سکتے ہیں اس پر اسے کوئی بھی add-ins آپ یہاں پر insert کر سکتے ہیں جیسے مالی جی ہم یہاں پر بات کرتے ہیں best app for the year جیسے آپ اس والے option پر click کریں گے تو اس سال کا سب سے best جو add-ins ہے وہ آپ کے سامنے یہاں پر دکھائی دے گا آپ کو communications پر click کریں گے تو آپ کو communications related یہاں پر سبھی add-ins آپ کو مل جائیں گے document review پر اگر آپ click کریں گے تو آپ کو document review کے حساب سے یہاں پر کافی سارے add-ins مل جائیں گے editors پر click کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے editors کے حساب سے آپ کو کافی سارے add-ins مل جائیں گے اسی طریقے سے آپ کو education سے related add-ins مل جائیں گے file converter سے related add-ins مل جائیں گے microsoft office 360 certified سے related آپ کو یہاں پر add-ins مل جائیں گے اس کے علاوہ priority سے related آپ کو add-ins مل جائیں گے reference سے related آپ کو add-ins مل جائیں گے sales and marketing سے related آپ کو add-ins مل جائیں گے یا پھر آپ اپنے حساب سے کوئی بھی add-ins search کر سکتے ہیں یا پھر training and tutorial کے حساب سے بھی آپ یہاں پہ search کر سکتے ہیں یا utilities کے حساب سے بھی آپ یہاں پہ searching کر سکتے ہیں تو بہت سارے options ہیں آپ یہاں سے directly آپ اپنے add-ins کو search کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ اس کو insert کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم فلال اس کو cancel کرتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے ایک option نظر آئے گا my add-ins کا اس والے option پہ جیسی آپ click کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پر see all کا ایک option دکھائی دے گا see all والے option پر جیسے ہم click کریں گے تو ہم نے جتنے بھی add-ins کا یہاں پر use کر رکھا ہے سبھی add-ins آپ کو یہاں پر دکھائی دے جائیں گے جس کو آپ یہاں سے remove کر سکتے ہیں جیسے مالیجہ بھی آپ کو دکھائی دے گا یہاں پر key mode emoji کے نام سے ہمارا insert tab میں ایک الگ سے function add ہو چکا ہے اور یہاں سے اگر ہم اس کو remove کر دیتے ہیں تو یہاں سے وہ چیز ہٹ جائے گی تو ہم یہاں سے اس پر click کریں گے آپ دیکھیں گے اس میں 3 dot ہے 3 dot پر جیسے آپ click کریں گے تو یہاں پر آپ اسے rate دے سکتے ہیں add-ins detail check کر سکتے ہیں یا پھر اسے remove کر سکتے ہیں فلال ہم اس کو remove کرتے ہیں remove پر جیسے ہم click کریں گے تو یہ آپ سے confirmation مانگے گا کہ آپ اسے سچ میں remove کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے جیسے remove والے button پر click کریں گے تو آپ دیکھیں گے ہمارا جو emojis کا add-ins تھا وہ یہاں سے remove ہو چکا ہے اسی طریقے سے آپ باقی کے add-ins کو بھی remove کر سکتے ہیں یہاں پر آپ جیسے اسے close کریں گے تو آپ دیکھیں گے ہمارا جو emoji تھا وہ یہاں سے remove ہو چکا ہے اس کے علاوہ آپ کو ایک اور option اس کے اندر دکھائی دے گا ہم واپس سے اسی option پر جاتے ہیں یہاں پر آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں find more add-ins کا ایک option آپ کو دکھائی دے گا اس پر جیسے آپ click کریں گے تو وہی آپ کا add-ins open ہو جائے گا جہاں سے آپ نیا کوئی add-ins یہاں پر add کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ ms word کے add-ins option کا use کر سکتے ہیں میں نے basically آپ کو چار add-ins کے بارے میں بتایا اس میں بہت سارے add-ins ہے جس کا use آپ اپنے حساب سے اپنی requirement کے حساب سے کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھا ms word میں add-ins کا ایک option اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کو like, comment, share ضرور کیجئے گا دھنیواد